عوض علیہ السلام شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے شاہ کالومی میں شاہ ٹون کے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد حیدر رزوی کے بڑے بھائی علی حیدر رزوی صاحب یہ ان کے بھائی یہ پورٹرے دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان بائیس سالہ نوجوان جو علم دین کی لگن لے کے انقلاب اور مکتب خمینی اور اور بہت سے چیزیں تمنہ لے کے لاہور گئے تھے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے دوہزار دس میں اور دوہزار چودہ میں بارہ جون کو ان کی ڈیڈ باڈی اچانک ڈیڑھ گھنٹے کے مارجن پر بتایا گیا پہلے کہ بیمار ہیں اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اندر ہی بتایا گیا کہ آپ لاہور نہ آئے پہلے کوئی کہا گیا بعد میں کہا گیا آپ نہ آئے ان کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے تو ان کا انتقال ہو جائے یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے کیونکہ اس کے پر فیس بک پر بھی ان دنوں میں بڑے سوالات اٹھے بہت سارے چیزیں ہوئیں لیکن بعد میں یہ چیزیں دب گئیں یہ معاملہ سارا ہے کیا حاصل میں کیونکہ یہ پہلی یہاں پر یہ واقعہ نہیں ہو اس کے بعد بھی تقریباً کئی اموات ریکارڈ پر آ چکی ہیں جن میں سکردو بھی ہے اور ایک بچی جو ہے سٹوڈنٹ فیمیل سٹوڈنٹ جو پڑتی تھی وہ گلگت کی ان کا بھی سات ماہ پہلے انتقال ہوئے تو یہ بہت سے چیزیں جو جانتے ہیں علی حیدر بھائی سے سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کس طرح اطلاع ملی کیا بتایا گیا اور بچہ میری خلال میں اپنی مرضی سے اتنے بڑے شوق سے گیا تھا تعلیم کے لئے اپنی مرضی سے گیا تھا بسے دوہ دار دس میں اس نے ایڈمیشن لیا مدرسے میں گئے تو اس کے بعد دوہ دار چودہ میں بہت زیادہ بیمار ہے اور آپ فوراں لاہور آ جائیں تو والی صاحب نے فون پر ان کو کہا کہ بھائی لاہور برابر میں تمہیں رکھا ہم کراچی میں رہتے ہیں فوراں بھی اگر ہم ٹرین سے آتے ہیں کم از کم سترہ اٹھارہ گھنڈے لگیں گے تو فوراں کی سرائنڈر نہیں بس جی آپ بس طبیت صحیح نہیں ہو سکی اور آپ جتنی علیہ دیا سکتے ہیں آپ جہاز سے آ جائیں پہلے کوشش کریں اور آپ پہنچنے کی کریں ہمارے ایک رشتے کے مامو رہتے ہیں لاہور میں وہ بینک میں جاب کرتے تھے ان کی پوسٹنگ اس ٹائم لاہور تھی تو والی صاحب نے ان کو فون کیا ان کا نام بھی محمد رضا ہے ان کو فون کیا کہ بھائی اس طرح فون آیا مدرسے تھے تو آپ چلے جاؤ دیکھ لو کہ محمد کی طبیت کیسی ہے تو تھوڑی درے بعد مامو کی کال آئی والی صاحب کے پاس اور ان کی آواز غم سے نڈال تھی اور ان نے کہا کہ بس جو اللہ کی مرضی تھی اور ہم اس کو کراچی لے کے آ رہے ہیں اس کی باڈی گھر میں محول فضا زہرہ سوک کی ہوئی رونا پیٹنا مجھ گیا پھر مدرسے سے چار مولوی اب مجھے ان کے نام نہیں آت شاید میں شکل بھی اب نا پچان پہ ایک کی تو پچان جاؤں گا وہ لمبا چوڑا سا تھا تو یہ چار مولوی صبح تقیبا ساڑھے چار چار وے قریب ہمیں ائرپورٹ پہ گئے ہم لوگ گئے یہاں سے میرے ساتھ بہت سارے دوست تھے میرے خاندان کے لوگ تھے گئے ہم اس کی باڈی لے کر آئے وہ مولوی اپنے ساتھ اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا اس کی باڈی کو انہوں نے وہ ہمارے حوالے کرنا نہیں چاہ رہے تھے اچھا کیونکہ پوری کوشش یہ تھی کہ بس ہم سب کچھ کر کے وہاں سے غسل کفن کفن پیک کر کے لائے تھے انہوں نے ہمیں یہ تک نہیں بولا کہ جی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کھولنے کو بھی منع کیا ہم کو بڑی زد بحث کے بعد مطلب کیونکہ گرمیاں تھی اب صبح باڈی آگئی چار ساڑھے چار بجے میں خال میں ساڑھے پانچ بے گریم ہم باڈی ائرپورٹ سے کلیر رو لیر کرنے کے بعد ہم گھر آگئے تھے اس دن تھا جمعہ جمعے کے دن ہم اور شب براتی شب براتی اور جمعہ تھا ہمیں جمعے کے دن ظاہر ہے جمعے کی نماز کے بعد اس کی ہم نے نماز جنازہ اور تطفیر کرنی تھی تو یہ جو اتنا بیچ کا ٹائم تھا موسم گرم ہونے کی وجہ ہم نے کہا کہ بھئی اس کو ہم سرخانے میں رکھ جاتے ہیں تاکہ باڈی محفوظ رہے پھر دوستوں کے مدد سے ایمبلنس مل رکھا ہم نے اس کو اسٹل میل کا ہسپیٹل ہے وہیں ان کا سرخانہ ہے ہم نے وہاں پہ سرخانے میں رکھوایا پھر جب نماز جمعہ کے ٹائم پہ ہم گئے واپس لینے کے لئے باڈی تو جب کافن میں سے نکال گئے گہوارے میں شفٹ کر رہے تھے تو اسٹم مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یا تو ایک دن کی باڈی نہیں ہے یا یہ نیچرال لٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی سوجی بہت زیادہ سوائل کر گیا تھا بھائی میرا پل پلہ بلکل جسم گوا ہوا تھا اس کا اور دوسری چیز ہے کہ جب میں نے اس کو گہوارے میں شفٹ کرنے کے لئے کافن میں سے گردن کے پاس میں نے ہاتھ ڈالا اس کو اٹھانے کے لئے باقی دوستوں نے کسی نے ٹانگوں سے ہاتھ اٹھایا کسی نے کمر میں ہاتھ ڈالا میں نے گردن میں ہاتھ ڈالا تو جب اس کو گہوارے میں اٹھا رہا تو میرے ہاتھ پہ چپ چپ آٹھ محسوس ہوئی بلٹ تھا چپ چپ آٹھ ہوئی تو میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ پہ ہلکا ریڈش تھا بلٹ اس کا تھا اب میں نے اس کو جو مولوی ساتھ آئے تھے ان کو میں نے کہی یہ بات کہ آگا اس پہ اس کا غصر اور کفن دوبارہ ہوا کیونکہ نچس ہوگا کیونکہ بلٹ نکل رہا اس کا تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو شہید رائے ہل میں ہیں یہ تو شہید ہے شہید کا خون تو پاک ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ نیکچر میں لیتھ میں بلٹ کہاں سے آگے پیچھے پہلی چیز چلے بلٹ تو نیچرل لیتھ وہ کہہ رہے تھے نیچرل لیتھ ہمیں نہیں جنے لگی نیچرل لیتھ کیونکہ بلٹ جس طرح سوائل ہوئی بھی تھی اور اس کے ناک کے پاس کافی ادھلے ہوئے نشانتے چہرے پہ نشانتے سینے پہ مجھے نہیں آتا شاید تم نے یا شہیداد نے دیکھا تھا کہ سینے پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیل اچھا کھا تھا اور دبا ہوتا چھے سینہ اس کا آپ نے دیکھا رہا؟ میں نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ میں اس وقت ظاہر چی بات ہے کہ ہم اپسٹ تھے تو اس کے سینے پہ نیل تا نشانتا اور سینہ اندر پچکا ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی بھاری چیز ہٹ کی سینہ جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو کوئی بھاری چیز سے کسی نے وار گیا ہو کسی بھاری میٹل سے کسی چیز سے بلاک سے ایٹ سے کسی بھی چیز سے ہٹ کیا ہو تو سینہ پچکا ہوتا اور نیل تا سیاہی مال نیل تا نیل بھی جو پرانا ہوئیتا ہے سیاہی مال ہوئیتا ہے اس کے بعد اللہ بھلا کرے جب ان کو میں نے بتائی کنڈیشن میں نے کہا یار اس کا تو بلڈ ہے اور میرے ہاتھ پہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے میں بھی ہاتھ اپنے پاک کر رہا ہوں انہوں نے میں نے بڑا سرار گیا پر انہوں نے پتہ نہیں ہپنوٹائز کیا ہمارے بڑوں کو کیا کیا وہ جیسے سے بولتے گئے سب ویزے ویزے کرتے گا ہے انہوں نے کہا مولویوں نے حالانکہ مجھے تھا جاہل آدمی بھی یہ بات جانتے گا کہ خون خون ہے کسی کا بھی وہ نجس ہے وہ کہہ رہے نہیں جی شہید کا خون ہے یہ تو پاک ہے بہلہ انہوں نے نہ غصل کرنے دیا نہ دوبارہ کفن چینج کرنے دیا اسی حالت میں نماز جنازہ پڑھائی پھر قبرستان لے کے گئے تو تدفین جلے لہت میں اس کو میں نے اتارا میں نہیں چھے اترا تو میں آپ کو کس طرح بتاؤں وہ منظر جب اس کو اتار رہے تھے نا لہت میں میرے ہاتھ پہ آیا مجھے با خودہ یہ لگ رہا تھا ڈر لگ رہا تھا کہ اب یہ پھٹ جائے گا بلکل یہ پلگلے کی طرح ہوا ہوتا اتنا پلپلہ جسم بہتا ہے اس کا جیسے وہ ڈوب کے مارا ہو یا بہت پرانی لاش ہو تو جو پھول جاتی ہے لاش بہتا باقاعدہ مجھے یہ اٹرت لگا کہ بس میں فوراں اس کو زمین پر رکھ دوں یا سانیو میرا تو پھٹ جائے اس کا جسم اتنا پلپلہ جسم تا اور بس لہت مطارہ جیسی تتخین ہوئی وہ چاروں مولوی قبرستان سے فوراں نیجی ہمارے تو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہم جا رہے ہیں ہم اپا ٹائم نہیں ہم گھر نہیں آسکتے فاتحہ کے لیے اچھا وہ رکے بھی نہیں رکے بھی نہیں تلقین تک نہیں پڑا ہی انہوں نے اچھا دوسری چیز اگر نیچرل ڈیت تھی تو آپ جو رپورٹس لے کر آئے یہ رپورٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ میڈیکل رپورٹس دی گئی ہیں اس کے ہم سکن شارٹ جو ہیں آپ کو اس پر بھی دکھاتے ہیں اس میں جو ایسی جی رپورٹ ہے وہ دو ہزار ایک کی ہے دو ہزار ایک میں مدر سے کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی 23 جنوری دو ہزار ایک کی یہ رپورٹ ہے اور نام بھی یعنی کہ رپورٹ جو ہے وہ جو پرنٹ ہے وہ جبکہ اوپر نام جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور بائیس سال ایج لکھی گئی ہے ایج تو بائیس سال ہی تھی یعنی کہ یہ ہنڈ ریٹنگ کے ساتھ ہے اور باقی یہ جو رپورٹ ہے اسی جی رپورٹ ہے وہ دو ہزار ایک کی تیس جنوری جبکہ مدرسے کی بنیاد ہے میرے خیال میں وہ دو ہزار دو ہزار نو میں پہلا بحچ مدرسے میں آیا ہے دو ہزار دس دوسرا بحچ تھا یہ ایک بارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو اتفاق ہسپیٹل کی رپورٹ ہے اور بارہ تاریخ کو جو ہے وہ سرویسس ہسپیٹل کی رپورٹ ہے اور رہ داری میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے بچے کو گیارہ تاریخ کو بیمار ہوا اس کو ہسپتال لے کے جایا گیا جہاں پہ یہ صحتیاب ہو گیا واپس چلا گیا مدرسے بارہ تاریخ کو دوبارہ طبیعت خراب ہوئی ہم پھر ہسپیٹل لگے گا وہاں یہ جہاں بڑھ نہیں ہو سکا انتقال کر گیا اتفاق سے پھر سرویس پہ جلے گیا پہلے دن گیارہ تاریخ کو جو ہے رپورٹ ہے وہ سرویسس ہسپیٹل کی اور بارہ تاریخ کی رپورٹ اچھا کوئی سرد خانے میں جہاں پہ میں لاش ڈیڈ بڑھ رہوئی تھی وہاں پر کچھ لوگوں سے کنورسیشن بھی ہوئی یا انہوں نے کچھ بتایا کنورسیشن ہماری نہیں ہو پائی کسی سے کیونکہ وہ ہمیں موقع ہی نہیں دے رہے تھے ہم نے جب شروع میں والے صاحب نے اور ایک دو اور ہمارے خاندان کے بڑھ ان سے جب سوال کیا ہے نا ہمارا بچہ ایسے کیسے مر گیا تو وہ تلخ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کوئی سوال جواب کے لئے تھوڑی آئیں تو بھئی پھر آپ کیوں آئے ہیں جو علماء آئے تھے چار مولوی آئے تھے ان چاروں میں سے کوئی ایک ان کا ہیٹ بھی تھا اس نے بولا بڑے تلخ انداز میں کہ آپ لوگ بار بار ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں ہم اتنی دور سے تھکے ہوئے آئے ہیں ہم آپ کے سوال کے جواب دینے آئے ہیں کیا ہم آپ کے سوال کے جواب دینے تھوڑی آئے ہیں جب آپ ہمیں مطمئن ہی نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ آئے کیا رہی بات لاشتہ آنے کی تو بھائی اور لاوارس تو تھا نہیں مجد ہم اس کی خود بلا سکتے تھے آپ کس لئے آئے پھر 11 تاریخ کو ایک ہسپیٹل میں گئے پھر 12 تاریخ کو دوسرے اس دوران آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے نہیں بتایا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے آپ آئیں نہیں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب انہوں نے فون کر کے بولا کہ وہ بھی یہ بولا کہ آپ کے بچے کی بہت زیادہ طبیت خراب ہے آپ فوراں لاہور آئے ہیں اب فوراں لاہور آنے کا ملک کراچی سے فوراں لاہور اگر آپ باہر بھی جاتے ہیں کم سے کم پانچ گھنٹے آپ کو لگیں گے کم سے کم کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھی ائرپورٹ جائیں گے ٹکٹ کم فرم کریں گے اگر فلائٹ ہے تو ہے نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کب کی ہو تو اگر فوراں آپ کو جہاز مل جاتا ہے تب بھی یہ سارے معاملات دیکھ دیکھ کرنے کے بعد آپ کم سے کم پانچ گھنٹے لگتے ہیں اب فوراں کا مطلب کیا ہوتا ہے سارا سنیریو آپ نے بتا دیا ائرپورٹ بھی میڈیکل ریپورٹ بھی جسیں پھولا ہوا تھا اپنے نیل کے نشان بھی بتا رہے ہیں سب کچھ جو لگ رہا ہے بزار لگ رہا ہے نیچرل ڈیتھ نہیں ہے تدفین بھی ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کوئی رابطہ اس کے بعد اچھا میں ہمارے ظاہر سی بات ہے کچھ دوست یار جو محمد سے میرے بھائی سے مجھ سے زیادہ ٹیشت تھے وہ شاید میں اتنا ٹیشت نہیں تھا اپنے بھائی سے جتنا وہ دوستہ ٹیشت تھے میرے تھے وہ میرے دوست پر پچھپن سے محمد ان کے ساتھ رہا تنظیمی معاملات میں امامی اسٹوینٹ کے حوالے سے اسکاؤنٹنگ کے حوالے سے تو ان لوگوں مرحلہ ان سب نے اپنے غصے کا اظہار کرنا تھا ان کا ہی نہ گئی نکالا سوشل میڈیا ایک باہت جگہ جہاں آپ اپنے غصے کا ازادی سے اظہار کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں پی ٹی سیل ہمارے پاس ٹیم لگا ہوا تھا تو ہمیں پی ٹی سیل پہ گھر والوں کو تھریٹ کالز آتی تھی اکثر آتی تھی اچھا کہاں سے ہمیں یہ تک آ گیا کہ آپ لوگ جو اتنا شہر کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اور خاندان میں اور لوگ نہیں ہیں جو آپ کو اپنی ایک مہیت سے آپ کو اتنا مطمئن نہیں ہوئے ہیں اس طرح کی ورڈز بھی اب میں مجھے اپریٹ ورڈ جملے نہیں آدھے پر ان کا جو مطمئن ہے مجھے کہ ہمیں دمکایا یہ گیا کہ اگر تم زیادہ شہر کرتے ہو تو بھائی تمہارے گھر میں ابھی اور بھی لوگ زندہ ہیں اور بھی لوگ باقی ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آسان حدف ہو تم لوگ ہم نے پاس تمہاری ساری خبر ہے پھر کچھ فون مجھے اس طرح کے بھی آئے لوگوں نے بولا کہ آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں آقا کے خلاف اور آپ کو تو تو معافضہ دیا گیا ہے پھر آپ کیوں تنی باتیں کر رہے ہیں آپ کو جب پیسے ملے ہیں وہاں سے حوزے کی طرف سے مدرسے تھے تو آپ پھر اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں پیسہ لے لیا آپ نے چھپ ہو جائیں تو میں نے ان کو یہی سوال کیا ہے میں نے کہا یار اول تو مجھے کوئی ایک روپیہ دھیرہ نہیں ملا اور نہ ہی میں نے لینا ہے اچھا یہ کہا گیا کہ آپ کو پیسے ملے آپ کو یہ بھی ہمارے خلاف یہ انہوں نے پروپکڈا کیا کہ جی ان کو تو ہم نے پیسے دیئے حالانکہ اللہ گواہ ہے امام زمانہ گواہ ہے اس بات کے کہ نہ ہی کبھی ہمیں کوئی وہاں سے دیا گیا اور نہ ہی اگر دیتے تو ہم لیتے بھائی ہمارا کوئی بکاؤ نہیں تھا کہ ہم اس کی مجھے بیچ دیں تو میں نے اس شخص کو بھی یہی جواب دیا ہے میں نے کہا بھائی جان اگرچہ آپ کہتے ہو کہ ہمیں وہاں سے معافضہ ملا معافضہ آسان لفظوں میں کہا خون بہا دیا خون بہا اسی صورت میں دیا جاتا ہے اور وہی دیتا ہے جو قاتل ہوتا ہے قاتل مقتول کے گھر والوں کو خون بہا دیتا ہے تو اگرچہ آپ کی بات سچ ہے تو اس کا مطلب جب آدمی کوئی قاتل ہے تب ہی تو اس نے مجھے خون بہا دیا برحال اب اس کے بات کوئی جواب نہیں ہوا پر نے نے فون کٹ دیا اس طرح کہ انہوں اکثر فون آتے تھے میرے پاس یار وہ آپ کے بھائی کا ہم نے سنا تھا پر آپ تو اتنی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو تو ہمیں تو حوزے سے پتہ لگا ہے سنا کہ آپ لوگ نے لینڈ نبر ہی کٹوا دیتے وہ ہم نے پیٹی سیل کٹوا دیتا اپنا پر اسی وجہ دلے کیونکہ اتنی کال آنے شروع ہوئی تھی تو پھر ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ یار یہ کال لاہور سے آتی تھی یہ کال لاہور سے آتی تھی اب کچھ کال خواتین کی بھی کال دائیں والدہ کے پاس میری ٹی سیل لینڈ لین پر ہمارے ایک دو خواتین ہیں ان کی بھی اب نام کیونکہ ظاہر سی بات ہے سات سالو آف سٹم ہمیں نیان لاتا تھا تو ہم اتنا مطلب نہ ان کو کال اور ہم نے ریکارڈ کیا نہ ہم نے نمبر اپنے بات نوٹ کر کے اگر رکھتے ہیں تو شاید الگ بات ہوتی بس پھر ہم نے ان تھریٹس کی روز روز کی پریشانی گھر میں عجیب ٹینچن کا ماہول ہے تو ہم نے لینڈ 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 نے کٹوا دی والد صاحب کے موبائل نمبر مدرسے میں تھا کیونکہ محمد نے جو نمبر لکھوایا تھا والد صاحب کا شروع میں والد صاحب کو پھر ایک دفعہ اور اس کی جاواز نقوی کی کال آئی والد صاحب کے پاس اور اس نے اظہار گیا ناراضگی کا والد صاحب سے مدلہ بے قاتل میں تو قاتل سمجھتا ہوں کہ یہ قاتل مرنے والے کے باپ کو فون کر کے کیا رہا ہے کہ آپ سے میں اس لئے ناراضگی کہ میرا بیٹا مرا پر آپ نے مجھے تازیت بھی نہیں کی فون کر گیا یہ کس طرح کا طریقہ ہے بھائی وہ یہاں پہ چل کے نہیں ہے آپ لوگ اسے تازیت کرنے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں چل کے بھی نہیں آپ فون پہ بھی مدلہ والد صاحب نے جواد نقوی کو کس بات کی تازیت بنتی ہے اس کی اسے نے تو ہم نے زندہ دیا تھا اس نے مراوہ بھیجا تو ہم کس بات کی تازیت کریں اس سے وہ دل میں وہ بڑے صاحب یہ گلہ رکھے بیٹھے ہوئے تھے بڑے صاحب سے کہ جی آپ سے میں ناراض ہوں کیونکہ آپ نے مجھے میرے بیٹے کے مرنے پر تازیت نہیں کی اس سے ایک سوال جو کیا جاتا ہے پوچھا بھی جاتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کا بیٹھا زندہ بھیجا ڈیڈ بارڈی رسیف کی جتنے شبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں آپ لوگ یہ بھی بجھے کہ کانومی چارہ چارہ جو ہی کرنی چاہیے تھا کہ اصل ڈیڈ کا پتا چل جاتا پوست مارٹم ریکورڈ کرتے یہ اس پر کیوں نہیں ہو سکا کانومی چارہ اس کی بات جو تھی وہ ہم نے کی کوشش کی میرے دوستوں نے میرے میرے کزنس میں تو والد صاحب نے صرف اس طرح ایک بات بولی مسئلہ تن انہوں نے کیا بولا کہ دیکھو بیٹا ابھی ہمارے مکتب فرقہ جعفریہ میں ہیں ہی چند ایک مدرس ہے اور وہ ان میں سے ابھی تک مطلب ہمیں آپس میں تو ہے پر ہم کسی دوسرے فرقے پر ابھی یہ ظاہر نہیں ہے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی کچھ ہے اس طرح کی چیز تو اگر ہم اس کو پبلیکلی کرتے ہیں اس کو اسیو کو اٹھاتے کہ بھدرامی کو فرقہ جعفریہ پر آئی گی مکتب پہ کہ دی شیعوں میں یہ ہوا دیکھو شیعہ اس میں تو بس مکتب کی ساخ کو اس ٹیم بدنظر رکھتے ہیں والد صاحب کا جو فیصلہ تھا آپ زہر سی بات وہ والی ہیں ان کے اطاعت مجھے انہوں نے مجھے اس ٹیم نہیں کرنے دیا منع کیا اب وہ کہ بھائی ہم نے بچے کو ہوا تم نے ہمیں لیٹ بتایا اگر بیمار تا گیارہ تاریخ کو بیمار ہوا پہلی بار بقول آپ کے تو آپ ہمیں کم از کم ہوتے ہم ہوتا ہم آتے آخری وقت میں خواہش ہوتی ہے بندگی کہ موت برحق ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے موت بھرا گیا آخری وقت پہ پتہ نہیں کس عذیت میں تھا ہم اس کی تیمار داری تو کر لیتے آخری بار ہم اس کو زندہ دیکھ لیتے وہ ہمیں دیکھ لیتا ماں کو باپ کو دیکھ لیتا میرا بیٹا پیدا ہوا 24 مہی کو 24 مہی 2014 12 جون 2014 9 جون 2014 9 سال گرا ہوتی اور 24 مہی ٹھیک 18 دن پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا تو ان کو فون کیا میرا پوتا پیدا ہوا ہے محمد حیدر کا بھتیجہ اور پہلی خوشی ہی ہمارے گر کی سب سب بڑا میں بھائی بہن سب میں سب سب بڑا میں ہوں ہمارے گر کی پہلی خوشی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک شرعی وہ ہے فریضہ کہ آزان دیا تھی بچے کان میں آزان اور اقامت تو والی صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فون اس کو دے دیں محمد حیدر کو تو وہ اپنے بھتیجے کان میں آزان دے لے اس پہ جواب یہ گے پر اس کے کلاس میڈ ایک لڑکا تھا نام مجھے اس کا پورا یاد نہیں ہے مانی کہتے تو اس کو اس سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی اس کی ڈت کے بعد تو اس سے ذکر جب ایسا ہوا تو اس نے بلا نہیں بھائی حیدر کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے کیونکہ جن دنوں میری شادی ہوئی انہی دنوں میں اس کے بھائی کی بھائی بچے کی تو اس نے مدر سے بھائی بھائی بھی جب بھائی مدر سے چلا گیا جس کا بیٹا پیدا ہو تھا اس نے مانی کو ٹریٹ دی مٹھائی بڑائی کھائی محمد حیدر کو بھی بقول اس مانی کہ حیدر نے ملائی کھائی اور ملائی کھانے بعد اس نے مجھے بولا کہ مانی میرے بھائی کی بھائی بچہ پیدا ہوا ہے حالان کہ چوبیس بھائی کو ٹھیک اٹھارہ دن پہلے ہم ان کو بتا چکے تھے کہ آپ محمد کو بتا دیئے گا پر عدب سے بھی اس کی غیری وابستگی مجھے دیکھ کر احساس ہوا کہ شہری اور عدب سے بھی اس کے دو خطوط بھی ہیں اگر مناسب سمجھا ہم کسی اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے لیکن بہت سارے پردہ کھولنے کے لیے ہمیں دو خطوط کافی ہیں تو انشاءاللہ یہ آج کچھ کہنا چاہیں آخر میں تو آپ کہ سکتے ہیں میری طرف سے تو آپ کو اختیار ہے آپ مل جیسے کہنا چاہیں خط کو انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ خطوط کا مطن بھی بتائیں کیونکہ وہ خطوط بے سے کلی ایک کھلا پیغام خط اوپن ہے اس کے ڈیری سے محصول ہوئے وہ ظاہر ہے کہ انہی کی طرف سے سمان جو بھیجوایا گیا اس پر پتہ نہیں کیسے رہے گیا وہ خطوط لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ خطوط بھی سامنے آئے اور اس کے ڈیری کے بھی صفات ایک ایک چیز باقی بھی چیزیں موجود ہیں اور اس کے تائید کریں کہ یہ خط انہی کے ہیں اور انشاءاللہ باقی نتیجہ آپ نے خود نکال لیں اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی موقع دیں گے جو نکوی صاحب اور ان کے مدرسے کیونکہ وہ اس کے اوپر کیونکہ یہ پہلی ڈیتھ نہیں ہے دوسری بھی تیسری بھی نہیں ہے حتی کہ اس مدرسے میں ایک گلگت کی بچی ام القتاب مدرسے سے اس کی ڈیٹ باڈی کی یہ واپس اور اس کے والد بھی سراپا احتجاج ہیں کوشش کریں کہ اس سٹوری کو بھی آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں لیکن بہت سارے چیزیں جو علماء کے بھی جو کوئی کردار ادا کر سکتے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں